میں سجڑا میں سجڑا میں تیرے کو لیارا ملیرہ صاحبہ ایک طبیل عرصے سے کشف فارمڈیشن کے ساتھ مبستہ ہے کشف فارمڈیشن جو عورتوں کو معاشی طور پر خودکفیل بنانے انہیں باعزت روزگار فرہام کرنے کے طریقے سکھانے اس کے لئے قرضے فرہام کرنے اور اپنے پیروں پر کھڑا کروانے کے لئے مصروف عمل ہے اب میں دعوت دوں گا مونیرہ صاحبہ کو مونیرہ صاحبہ پلیز تشریف لائیے گا شکریہ عظیم صاحب خواتین و حسرات السلام علیکم ہمارے آج کی کانفرنس کا موضوع ہے بچوں پر جنسی تشدد ہم جس کے بارے میں ذکر کرنا اور اس کے بارے میں معلومات فرہام کرنا تک نامناسب سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں طبقاتی فرق کو سامنے رکھ کر انتہائی نامناسب انداز سے ڈیل کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جو جہاں اور جب بھی وقوب عزیر ہوتا ہے اس کو انسانی رشتوں کی پامالی اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے آواز اٹھائے بغیر ہی دبا دیا جاتا ہے یہ عمل چونکہ خوبصورت رشتوں کے پیچھے بدصورتی کی ایک بھیانک تصویر ہوتی ہے اسی لئے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نظر انداز کر دینے اور اس مسئلے سے نظریں چھرا لینے کے باوجود ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھینہ جا رہا ہے چائل سیکشول ابیوز اور پیڈو فائلز کے خلاف ہم اگر اب آواز نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے ہمیں اپنے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں پہلا قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں پر سا کریں ان کی بات سنیں اور ان کو ٹائم دیں یاد رکھیں بچے معصوم ہوتے ہیں وہ کبھی چھوٹ نہیں بولتے اور کوئی بھی بچہ جنسی تشدد کو اکسانے کی وجہ نہیں ہوتا بچے ماں باپ کا سب سے ٹیمتی سرمایہ ہوتے ہیں لہٰذا انہیں ایسا ماحول دیں کہ جس میں وہ والدین سے کھل کر بغیر کسی خوف کے اپنی حربات کر سکے والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے روئیوں میں ہونے والی تبدیلی پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں کن لوگوں سے ملتے ہیں کن کن کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اور کن لوگوں سے ملنے سے کتراتے ہیں یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں ہمیں ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ہمیں مل کر معاشرے کی اس موجودہ سوچ کو بدلنا ہوگا کہ بچوں پر جنسی تشدد کرنے والے غیر آشنا اور انچان ہی ہوتے ہیں جبکہ افسوسناک عمر یہ ہے کہ پیڈو فائلز والدین کے جاننے والے عزیز دوست رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں بظاہر یہ لوگ معاشرے کے باعث اور باوقار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کی غلاظت تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے یاد رکھیں صرف بات کرنے سے یہ مسئلہ ہل نہیں ہو سکتا اگر ہم واقعی اپنے بچوں کو معاشرے کا ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کھل کر ان سے ہر موضوع پر بات کرنا ہوگی ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ وہ کس طرح گوڈ ٹچ اور بیٹ ٹچ میں فرق محسوس کر سکتے ہیں تاکہ کہیں کوئی پیڈو فائل ان کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا سکے اور آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باعزت زندگی گزارنا صرف بڑوں کا حق ہے ہماری یہ سوچ خلط ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے اور کوئی ان سے ان کا یہ حق نہ چھین سکے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو غیر محفوظ زندگی اور مستقبل نہیں دینا چاہتا تو آئیے ہر سطح پر بچوں کے تحافظ کو یقینی بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں شکریہ ملی ابھی میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم چلے جاؤ یہاں سے پہلی تم نے آج مجھے بہت زیادہ رسپوئنٹ کیا ہے ترہ پیچھے مڈ کر دیکھو میرا 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 تم آگئی جی ایم سو ہپی تم نراز تو نہیں ہم سے نایی جی میں نراز نہیں ہوں کسی سے میرا ایم سو ہپی کہ یہ ہے مجھے تو دائل لگ رہا تھا کہ تم گاؤں باپس چلی جاؤ گی میرا کئی نہیں جائے گی ہمارے ساد گائے گی اور یہیں ہی رہے گی okay guys don't you think کہ منانے روشنے میں ہم نے بہت زیادہ ٹائم دیش کر دی ہے okay let's go to the studio let's hit the studios come on سجو 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 سچو کیا ہوا سو گئی ہے زیبو سو گئی ہے بڑی مشکل سے سوئی ہے بے چین بھی بڑی ہو رہی ہے بار بار سوتے سے اٹھ جاتی ہے آہ زہری سی بات ہے بخار جو ہے بچاری کو بخار میں تو بڑے بڑے جوان لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرشان ہوتے ہیں یہ تو پھر بچے چھوٹی سی بچاری دوائی دیئے تو نے اس کو آہ دوائی تو دیئے پر ماتا نہیں کیا ہوگی اس کو متیاز مجھے تو اپنے پاس سے ہلے نہیں دے رہی تھی ابھی بھی اس وادے پر سوئیے کہ میں اس کے پاس سے اٹھوں گی نہیں چل ٹھیک ہو جائے گی مریتی انشاءاللہ لے کرنا گاکو موسیقی 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 شکریہ شکریہ مجھے شکریہ مجھے 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 نہیں جی اچھا مجھے کیسی طبیعت ہے زیبو کی وہ ہاتھ پھر تیز ہو گیا متیاز ہو ہو ایک کام کرتے ہیں سجو اس کو ڈاکٹر کی پاس لے جاتا ہوں میں وہ ڈاکٹر بھی کلینک سے اٹھا نہیں ہوگا وہ دیکھ لے گا اس کو یوں مانگ کے دوائی لانے کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ایسا ہی کر لے پھر تو چل میں لیاسے سے موٹر سائکل لے جاتا ہوں تو میں اس کو بٹھا کے لے جاتا ہوں پیدل نہیں چلا جائے گا بچاری سے نہیں امی جی امی جی میں نے نہیں جانا کیا ہوگی اسے وہ امی جی میں نے ڈاکٹر کی نہیں جانا نہیں ڈاکٹر کی نہیں جائے گی تو ٹھیک کیسے ہوگی چاہا آمی تجھے اٹھا نہیں امی جی میں نے نہیں جانا میں نے اببا کے ساتھ نہیں جانا اببا اچھا نہیں اببا اچھا نہیں اببا اچھا نہیں اببا گنگا ہے امی جی اوہ دیکھ سرہ اوہ آج کل کے بچوں کے نخرے دیکھ اوہ چھوٹی سی بات پر نراز ہو گیا بیسے پھر بارش میں نانے سے منع کیا تھا تیری طبیعت کی خاطر اے پاپا گندہ ہو گئے دیکھ کتری بار ہوگی بارش میں نانے کے بعد تو نہیں نہیں متیاز یہ تو اس کا بخات بول رہا ہے تو کیوں برا مانے نہیں نہیں میں پھلا فنی شہزادی کی بات کا برا مان ستا ہوں کبھی بھی نہیں چل ٹھیک ہے ایسا کرتے تو بھی ساتھ چل سجو تینوں کٹھے چلتے لے آسے سے موٹر سیکل لے آتا اب ہی لکھے جاتے ہیں اس کو ڈاکٹر لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل آجا چل میں تجھے سہارہ دیتی ہوں رہا آجا میرے آسے رہا سجنہ آوے سجنہ میں تیر کو لہاڑا سجنہ آوے سجنہ میں سب کچھ چھوڑ کے میں آڑا آجاaben سجنہ آوے سجنہ मینہ آہ سجنہ آہ میں جائے چھوڑ کے مص評 وزارا آج کلے بس کرو آج کلے بس کرتے ہیں اچھوڑ بےれک ٹھیک ہے کہ ہے م tenthا جائیں چھوڑے ہیں چی بیل ہم نے اس کو پرکٹس کر رہا ہوں ملی جی وہ آپ سوری تم بے بے کو میرا تم نے فائنلی تم کہہ دیا ای کانٹ بلیو دیس تم بلش کر رہے ہوں کیوٹ میرا اچھا تم بے 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 کو یہ کہہ ہے کہ تم تھوڑی اور دے پرکٹس کر رہو گی اور پھر تم کمرے میں آگی اینا ٹھیک 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 ای حادیم، میں اچھا گھنا چاہتی ہوں تم پہلے ہی بہت اچھا گھاتی ہو لیکن ابھی جیسے میں گا رہا ہوں اس طرح میرے پیچھے گاؤں پہلے میں گاؤں گا پہلے دوسری دفعہ گاؤں گا تو میرے ساتھ گھانا دوسری دفعہ سامجھا جاگی اچھا planning اس کے بغیر گاؤں میکن اچھا گا ڈی؟ سجنہ میں تیر کو لگاڑا سجنہ میں سب کچھ چھوڑ کے لگاڑا سجنہ ایک سکنڈ سوری میسیج آیا دیکھ لو موم کا میسیج ہے پوچھری گھر آنے کا ارادہ بھی ہے کی نہیں بارہ بچ گئے پریکٹس کرتے پتا ہی نہیں لگا آج کے لئے بس کرتے ہیں چی وہ میں کہہ رہی تھی کہ کل سویرے سویرے شروع کر سکتے ہیں کتنے مجھے کرنا چاہتی تو آپ لوگ اٹھتے اٹھتے دس یارہ بجاہ دیتے ہیں ساڑے چھے بجے کتنے بجے ساڑے چھے اتنے جلدی تو مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا میرا اچھے ٹھیک ہے کل ارلی مارکنگ رکھتے ہیں لیکن ایک شرط پہ تمہیں مجھے اٹھانا پڑے گا چھے میں کیسے فون کر کے اور کیسے میں تمہیں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں اور بار بار کال کرنا میں ایک کال پر نہیں اٹھنے والا اکے 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 چلے ہی تمہیں ٹھیک 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 நாடம் енного வா Gaming Flying اپنے سبا کیوں فون کیا میرا وہ جی گانے کی تیاری کرنے کا کا تھا آپ نے ست ویچ گئے ہیں اس پانچ ویڈا اور سو میں دو پانچ ویڈا فون کرنا جی لیکن عجیب لوگ انہی دیر تک سوتے ہیں تیر بڑھ کے میں آڑا پھر میں کتے نہیں جاڑا تیرے سنگ جیڑا مر جاڑا کول تیرے بیٹھے ریڑا تین میں اے ہو گیڑا تیرے کول واخ نہیں ریڑا بڑا ہونڈ دور ہویا ملنا ضرور ہویا بڑا ہونڈ دور ہویا ملنا ضرور ہویا ملنا ضرور ہویا تیرے نال پیار نبابل میں آنا ہے سچڑا میں سچڑا میں ڈوٹ ہاڑا بیٹھو بیٹھو میرا تمہیں کتنا اچھا گاتی ہو اور کتنی کونفیڈنٹ بھی ہو ہمارے سامنے تمہیں کیا ہو جاتا ہے بیٹھو اور اب بھی یہ تمہیں کیا جگہ لیجی اے ایمان اچھا ہی نکاو ملنا تو تلوحظ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے اور پہنے سے بہت بہتر ہے جی میں سوہے چار وجہ سے پریس پریک پریکس جی میں تو آپ کو ست وجہ کال کر رہی تھی آپ اٹھ وجہ آئے پہنے تھی تم آپ اپ چھو تم میں یاد ہے کہ ملی مجھے کیا دیرا جی میں کوئی یاد ہوں اب یہی سنتنس میرا نام لے کر اور تم کہہ کر کر میں جی ست وجہ سے کال کر رہی تھی تمہیں ارش آپ پٹھ جائے تم نے آئندہ سے آپ آپ کی نظر دیکھتا چلو زبارہ سنگا ہوں مجھے کیا پیکٹس کر رہی تھی موسیقی موسیقی زیبا پتر زیبا اٹھ جا زیبا صبح ہو گئی ہے اٹھ جا زیبا اٹھ جا کیا ہو گیا اٹھ جا کیا خیریت ہی کرتی اپنی ماں کو ابا بڑا گندہ ہے بڑا خراب ہے ابا مجھے بھی تو بتا ابا کتنا گندہ ہے کتنا خراب ہے بتا مجھے ابا پھر زیادہ بولے گی بورچی خانے میں کھڑیا تیری ماں تیری ماں کو زندہ جلا دوں گا میں سمجھ آئیے تجھے بورچی خانے میں کھڑی ہے مار تم کناس کو ابا مجھے معاف کر دے ابا ابا مجھے معاف کر دے میں امی جی کو کچھ نہیں بولوں گی بورچی خانے میں کھڑی ہے بورچی خانے میں کھڑی ہے اس لئے اس کے پاس آ گیا دیکھ رہے تو اب اس کو کیسی میری تھی چل مجھے کر کے بس طرح چھوڑ مجھے ترہ موہا دلا دوں پھر ناشتے کے بعد دوائے بھی تو کھانی ہے compliant اور 닷了 یہ کیا ہو رہا ہے boy حقا Betsل مجھے تو یکین ہی نہیں آرہا تم دونوں اور دوستی ہوئی نہیں سطھ اور نہیں تو کیا صبح آج میں جیسے مل کے پریکٹرس کر رہے ہیں ہماری طرح نہیں جب سوکے اٹھکے آئے ہیں پریکٹس کو چھوڑو مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ تم دونوں دوست بن گئے ہو اب تو ہمارا کانا دیفن ہی اچھا بنے گا خلالو گایز لسکت سارید لسکت سارید لسکت سارید کہاں ہے سجو سجو یہ تو کیا کیا اٹھار لیا ہے متعاز اور اتنی دیر سے دکان کر لی چھوڑ کے کہاں گیا تھا اوہ شا جی کے دربار پہ حاضری دینے گیا تھا اور ساتھ میں میں نے منتے مانی ہوئی تھی کہ اپنی زیبو ٹھیک ہو جائے گی نا تو لنگر دوں گا مٹھے چولوں کا نالے پھلوں کی چادر چڑھا ہوں گا وہ ہی کر کے آیا ہوں وہاں پہ سارے کہہ رہے تھے کہ اس عمر میں بچیوں کو نظر لگ جاتی ہے اور بائر کھیڑ دی ہے نا سایہ سوا بھی ہو جاتا ہے اب تو ٹھیک ہی ہے نا یہ دیکھ کپڑے بھی لائے ہوں اس کے لیے گھٹونے بھی مینے کا سرہ خوشی ہو جائے گی اے کھا پہ اندر ہے اندر بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں اتنی دفعہ میں نے اس کو کہا ہے پتر آ جا تازہ ہوا میں بیٹس جا ہے اچھا لگے گا تجھے پر اٹھتی نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو متعاز نہ ہستی ہے نہ بولتی ہے پہل کیسے ہستی بولتی رہتی تھی اب بس اسی طرح گوم سوم چوک چاپ بیٹھی رہتی ہے اے ایویں خامخہ تو ویم کر رہی ہے ایک دو دن کی بات ہے ٹھیک ہو جائے گے ابھی بیماری سے اٹھی ہے کمزوری ہوتی ہے یہ لے سمسے اور جلیبی ہیں تو پلیٹ میں لگا ہم تینوں بیٹھ کے کھاتے ہیں بھی یاشیاں پٹھتے ہیں نل چاب نہ گرم گرم ہاں بھئی کیا کر رہی ہے میری پیاری تھی بھائی کہاں بھاگ کے جا رہی ہے بڑے نخرے ہو گئے ہیں تیرے یہ دیکھ کیا لائے ہوں تیرے لیے پکڑ پکڑ تونے سنا نہیں ہاں اتنے سارے کھڑوں نے اتنے سوڑے سوڑے کپڑے تیرے ہاں کوئی اور اتنا پیار کرے گا تجھے پیار تو تُو سچ مچ بڑا کرتا ہے اس کو اتنے نخرے تو میں نے کبھی نہیں اس کے اٹھائے جتنے تُو اٹھاتا ہے میں پیار نہیں کروں گا تو ہور کون کرے گا ہاں تُو لے آئیے سموستر جلیبیاں ہاں چاہ کا پانی میں رکھتی ہوں تم دونوں آکے شروع تُو کرو کھانا ٹھیک ہے یہ رکھ دے اُدھر یہ رکھ دے جا رہاں آجا تو جلیبیاں کھلا ہوں کرم کرم مٹھی مٹھی جلیبیاں بیٹھ یہاں پہ بیٹھ جا مل لے کھا کھا لے بڑی پسام دے نا کھا 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 واو میرا بیلینٹ یار ایک دن میں اتنی امپروvمنٹ کمال کر دیا تم نے کمال کر دیا تم نے اوزو میں نے کمال کیا وہ کچھ نہیں ہے کل بھی صبح سے پریکٹس کن رہا ہوں اور آج بھی صبح سے لگاو ہاں ہاں صبح اٹھ کی تم نے بہت کمال کر دیا ٹھیک ہے وہ جی ایک کھل کھول ہاں بولو میرا وہ بتا نہیں کیسے کھون جی وہ گانا جو ہم گا رہے ہیں وہ شروع سے اگر تھوڑا تبدیل کرتے ہیں وہ کیسے تیرے نال پیار ہویا دل پہ کرار ہویا اگر ایسے شروع کر دیں پتا نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگے گا لیکن کل سونے سے پہلے میں کو خیال آیا تھا تو تم سوتے وقت میں موسک کے بارے میں سوچتی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم دیفنیٹلی دل سے گاتی ہو اور موسیق کے مان میں بہت پیشنیٹ ہو مجھے تو تمہارا ایڈیا بہت اچھا لگا ہے امیرہ جی لیکن میں کو لگتا ہے ارش کو اچھا نہیں لگا اب اگر میں کہوں گا کہ مجھے اچھا نہیں لگا تو آپ محترمہ رونا شروع جائیں اس لیکن کیا گو اچھا ہے تو جھوٹ بول سے تم اسے صرف اچھا نہیں سے بہت اچھا لگائے گا انا تمہارا امیرہ آپ کو سچ میں اچھا لگی اچھا نہیں بہت اچھا لگا ایسی کیا رہی ہونا تیر نال پیار ہویا دل بے قرار ہویا ایسی شروع ہونا یاری دون بہت زبر دست ہے اس سے بہت در انترو کرے نہیں سکتے اس کا مطل Minnesota میرا جی صرف ہی اچھی نہیں کان بہت اچھا ہے میرا جی اچھا ہی میں تو تمہی سے اچھا ہی اچھا ہوں میرا اس نے اچھا ہوں ترن theatre ہے کہ میں ترن پاکتے ہیں میں نے تو تمہنوں کو شروع سی کھا تھا کہ میرا بہت ہی زیادہ چھے اکہ اکہ ایسی کھل ہی بہت پارکتس ہویا کل سے ہم شروع کرتے ہیں ہم اچھا ہی الترنیز بھیجی موسیقی 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 ہاں میرا کو بلوالو وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہوگی کوئل کر لیا ہے وہ آرہ ہوگی وہ آرہ ہے ہی میرا ہی یہ یہ کسی ہے ہاتھ پکڑا دو سے پہلے کچھ گراؤ نہیں جی وہ دور فرشی خوش سیکھ میرا آجوہ 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 کیا اس لڑکی کو آجوہ موسیقی آپ سارے سبح سے کدر تھے تیاری نہیں کی ہی کانے کی وہ ہمیں سبح کالے جانا تھا ہم نے کچھ کچھ اسائنمنٹ دے نی تھی اور اگزام کے فرم دے نی تھی آپ لوگوں کے کالج کی تو چھوٹیاں نہیں ہیں لیکن چھوٹیاں کے بعد تو چھوٹیاں کے بعد تو چھوٹیاں تو ہیں نا اگزامز امتحان میرا تمہاری انگلز تو بہت اچھی جا رہی ہے بھائی دیکھا میں نے کہا تھا نا میرا بہت ذہین ہے ابھی دیکھنا یہ سب کچھ سیخ جائے گی ملی کچھ کھانے کمگاؤں اگر سبا سے بھوک ہے ملی کچھ کھانے کمگاؤں پیتزا ورے کرو نہیں پلیز سوشی مگاؤں اچھا اوزدادہ مغانا ہم ستاوینگ ہاں ہاں دیکھا ہے نا کتنے سونے پھول کھل گیا جو میں سمجھایا سی ملی کھٹو ہے نہ پانی سہی دیتا ہے نہ گوڈی کرتا ہے ہاں میں مار گیا یہ کیا تھی گیا بیگم ساپو کیا بات ہو گئی کیوں ہی نے تردے پہ ہو موشیدہ میں ایک تقریب میں گئی تھی وہ سیڑھیوں سے اترتے پہ پاؤں مڑ گیا ہاں ہائے تھاکو تو بہو تکلیف ہو رہی ہو سی پہر وچہ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے ہاں ہاں بھی ڈاکٹر کو دکھا کر ہی آ رہی ہو فریکچر نہیں ہے شکر ہے پس ذرا سنجن ہو گئی ہے دوا دیئے ڈاکٹر میں دوا دیئے ڈاکٹر میں داکٹر کے پاس جانے گا فیدہ کوئی نہیں بیسی دوا دیئے ڈاکٹر میں اچھا میں چل کے آرام کرتی ہوں کھڑا نہیں ہو جا رہا مجھ سے چلو ٹھیک میں آپ کو چھوڑا ماں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی ٹھلا ٹھیک ہے چلو ڈی میں آپ کی مرضی تو رجو پا چل باس میں سوچ رہا ہوں مللہ بڑا اچھا لگا ہے بہتی باتی ہے زیبو کو لے جاؤں کیوں زیبو تیرے پسند کا مللہ لگا ہے یہ بڑے جانور ہے ہاتھی گوڑے بپر شیر ساپسوپ یہ وہ جائے گی نا ایک کام کرتے ہیں میں کرمے کو دکان بے بٹھا کے آتا ہوں تو اس کو تیار کردے شاباز اب ہی آیا میں ٹھیک ہے امی جی میں نہیں جاؤں گی کیوں زیبو جب بڑا مزا آئے گا تھوڑا سے دل بہل جائے گا تیرا جب سے بیماری سے اٹھی ہے تو تو اسی طرح چوب چاپ گم سوم کے لی بیٹھی رہتی ہے سارا با چل اٹھ سیا چیتی تیرے میں کپڑے نکارتے ہیں ہمی جی میں نہیں جاؤں گی میں ابا کے ساتھ باتا نہیں کیا ہو گیا ایسے میلے پہ جانے سے مناہ کر رہی ہے چل اٹھ جا پتر آجا اٹھ چل خیر ہے زبردستی نہ کر تو میری تیہ کے ساتھ بڑی پیاری بچی ہے بیمار تھی نا کمزور ہو گئی ہوگی بات میں چلیں گے چاب باش مجھ سے تو اور ویٹ نہیں ہوڑا صرف خیلو میرا مم اور یہ ہے کہ خوشبو ہے اس نے کہاں سے مجھے اس کا مجھے رسٹران سے مجھے یہ ہے؟ یہ جب جب ایم جاپانی کھانے سوچھے ترائے بہت مزیگا ہے مہم دیکھو میرہ اسے یوں پکٹھتے ہیں اس میں دپ کرتے ہیں اور یہ جی کھڑیوں سے کھانے تو ہاتھ سے کھا لو ہاتھ سے کھا لو ہم کھان سا ریسٹران میں بیٹھر یہ ترانی ہو یہ تو جی کچھی مچھلی ہے مہت؟ یہ سوشی ہے پاتہ دنیا برے لوگ کتنے شوق سے کھا دیں کھاتے ہوں گے جی میں تو نہیں کھاتے کچھی مچھلی مہترین 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 ہمارا پاکستانی کھانا ہی سب سے اچھا دی کسی زمان چلریس کی بھائی بھائی اس نے تو تمہیں ٹھیٹ چپ کر دیا یہ ہے؟ ہے پاکستانی کیSurہ leverage چلی مہترین موسیقی 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 سجو 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 بورچی خانے سے تیز علی چھوری تو لے کے آہ کیوں چھوری کیا کر دی ہے تو نے تو لا تو سہی بورچی خانے میں سے آہ یہ ککڑی کون سے پھڑ لیا ہے وہ خرید کے لایا ہے وہ دیسی ککڑی میں نے سوچا کہ زیپو نے میلے پہ جانے سے نکار کیا نا تو چلو گھر میں تھوڑی سی یاشی پٹ لیتے ہیں دیسی ککڑی اخنی شخنی بنائیں گے کورما شورما لے کے آہ تیز علی چھوری جلدی سے لا بے اللہ جلدی لے آہ اس کا تو کام کروں آج تھوڑی سی میں بھی تیز کرلوں چھوری لائی لائی یہ لے اللہ چال بھئی ککڑیے تو جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جا تیرے گوشت سے زیبو کی دعوت کریں گے نا آج موسیقی 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 موسیقی